بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اور دعایے ہی کہ سب بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حفظ و مانوے ہوں گے آپ سب کے دسترحان ہمیشہ ہرے بڑے رہیں سجے رہیں آمین چکن ویک کی ففت اپیسوڈ ہے پانچمہ حصہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ تمام ریسیپیس شیئر کی ہیں جو آپ اپنے گھر میں اپنی آسانی کے لیے بنا سکتے ہیں آپ ورکنگ وومن ہیں تو آپ یہ سب بنا کے فریز کر سکتی ہیں اور جب کبھی آپ کو چاہیے ہو آپ ان کو یوز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ میں نے چار جو پہلی ریسیپیس شیئر کی تھی ان میں بھی یہی بتایا اس ریسیپی میں میں بھی آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ چھوٹا سا بزنس آپ گھر سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو یہ بہترین آئیڈیاز ہیں آپ کے لیے ضرور فولو کیجئے گا اور ٹرائی کر کے ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہاف کیجئے ہم نے لیا ہے چکن اور اس کو تھوڑا ساپنے بڑے پیسز میں کٹ کروا لینا ہے ہاف کپ جائے گا دہی 3 ٹیبل سپون کریم 1 ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ہری میرچ کا پیسٹ ہری میرچ میرے پاس بہت لائٹ کلر کی تھی اس لیے پیسٹ کا کلر بھی اسی طرح کا ہے آپ کی ہری میرچ اچھی ہوگی تو کلر بھی اچھا آئے گا 1 ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون سفید میرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون دھنا ہوا کٹاواز زیرہ اور 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ڈالا ہے نمک اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا ملائی بوٹی کا مکسٹر ریڈی ہو جائے گا آپ اس کو سمپلی اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں کنٹینر میں ڈال کے لیکن بیسٹ آپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس باربیکو سٹکس ہیں تو ان کے اوپر لگا کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے 3-4 پیسز جتنے آپ کے کنٹینر کا سائز ہے اس کے مطابق آپ نے سٹک کے اوپر لگا لیا اور اس کو آپ نے فریز کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس نال سے یہ ملائی بوٹی ریڈی ہو گئی ہے سیکنڈ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم بنا رہے ہیں ہریالی بوٹی اس کے لیے بھی ہم نے ہاف کیجی ٹکن لے لیا ہے یہاں پہ اور بڑے پیسز میں کٹ کیا ہے ہاف کب دہی ڈال دیا 3 ٹیبل سپون کریم ڈال دیا ہے تقریباً سیم انگریڈنٹس چاہیں گے 1 ٹی سپون کالی میش 1 ٹی سپون سفید میش 1 ٹی سپون بھناوا کٹاوا زیرا 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ہری میش کا پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون بھر کے گرین پیسٹ ایٹ کرنا ہے جو کہ دھنیا اور بودینہ اکٹھا بلینڈ کر لیا تھا تو یہ گرین پیسٹ ہمارے پاس بن گیا تھوڑا سا فوڈ کلر گرین فوڈ کلر ایٹ کریں گے تاکہ پیارا سا ہریالی والا کلر اس میں آ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو اسی طرح سے 3-4 ڈرابز آپ نے صرف کلر کے ایٹ کرنے ہیں اور آپ نے سٹکس پہ لگا کے اس کو بھی فریز کر دینا ہے تو یہ آپ کی ہریالی بوٹی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بلکل اسی طرح سے جیسے ہم نے ملائی بوٹی رڈی کی ہے تھرڈ ہمارے آ جاتی ہے تندوری چکن اور تندوری کے لیے بھی ہم نے ہاف کے اچھی چکن لیا 3 ڈیبل سپون کریم 1 ڈیبل سپون بھر کے لال میچ کا پاوڈر 1 ڈیسپون کٹیوی لال میچ 4 ڈیسپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ڈیسپون دھنیا پاوڈر 1 ڈیسپون بھنا ہوا کٹاوہ زیرہ 4 ڈیسپون ہلدی پاوڈر ڈال دیا ہے 1 ڈیسپون کالی میچ کا پاوڈر ڈالا ہے 1 ڈیسپون چاٹ مسالہ پاوڈر ڈالا ہے تھوڑا سا ذائقے کے مطابق نمک کیونکہ چارت مسالے میں بھی موجود ہے تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر تندوری کلر دینے کے لئے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون مستر پیسٹ ون ٹیبل سپون ادر کلیسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہری میش کا پیسٹ بہت اچھی طرح سے مکس کریں لگے کہ کلر اچھا نہیں ہے تو مزید کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ پروپر اس کا کلر جو ہے وہ آپ کے پاس آجے اسی طرح سے سٹکس پہ لگائیے سٹکس نہیں ہے تو سمپلی کسی بھی اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے اس کو آپ نے فریز کر لینا ہے جب بھی آپ کو بنانے ہیں آپ کچھ ٹائم پہلے نکال کے باہی رکھ دیجئے تاکہ جس کنٹینر میں آپ نے اس کو رکھا ہے وہ اس سے الگ ہو جائے اس کو چھوڑ دے ٹھیک ہے بنانے کے طریقے بھی آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں آپ اس کو فرائنگ پین میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو تبے پہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو گریل پین میں بنا سکتے ہیں فرائنگ پین میں تھوڑا سا اوائل ڈالیں گے دھیمی آنچ پہ آپ نے اس کو سائٹ چینج کرتے ہوئے کوک کر لینا ہے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ ہی کوک کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ کوک ہو جائے اوپر سے کلر آ جائے گا اندر سے یہ پروپرلی کوک نہیں ہوگی تو پھر مزہ سارا کرکرا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو ہلکی آج پہ آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے جب تک کہ پروپر کلر نہیں آ جاتا ہے اچھا سا کلر آ جائے جب آپ دیکھیں جس طرح سے آپ اس پوٹی پہ دیکھ سکتے ہیں جو تندوری ہے اس پہ کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے بہت زبردست لگ رہی ہے تو اسی طرح سے جب کلر آ جاتے ہیں آپ نے اس کو نکال دینا ہے ہریالی بوٹی میں مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی پروپرلی یہ کوک نہیں ہوئی ہے تو میں نے اس کو سائٹ پہ کر دیا ہے سیکنڈ آپشن جو میں نے آپ کو دیا تھا کہ سٹک نہیں ہے تو آپ اس کو ایز ایز فریز کر لیں گے بوٹی کو ہی تو آپ نے اس طرح سے اس کو پیل میں ڈال کے کوک کر لینا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے اس کو سٹک سے اتار دیا ہے کہ آپ اس طرح سے سمپلی اس کو رکھ کے بھی کوک کر سکتے ہیں یہاں جو میں نے گرل میں اس کو کوک کیا تھا یہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا کلر آ رہا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی گرل پین ہے ایون آپ بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں آپ خود کے لیے بنا رہے ہیں تو گرل پین میں کریں گے تو بہت پیارا سا کلر آئے گا خوبصورت سا اور بلکھو بار بی کیو والا ہی فلیور آپ کو ملے گا تو جناب یہ تھی ہماری چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی ویڈیو اور کلر اتنا خوبصورت ہے زائقہ اس سے بڑھ کے مزیدار تھا ہر ایک ایک الگ فلیور ہے ہر ایک ایک الگ زائقہ ہے آپ اس کو گھر پر بناتے ہیں آپ بنا کے فریز کر دیجئے کبھی بھی امرجنسی میں آپ کو بنانا پڑ جاتے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو کوک کر سکتے ہیں لنچ پوکس کے لیے ایک سٹک نکالیں کوک کریں پراتھا رول بنائیں اور بچوں کو لنچ میں دے دیجئے اسی طرح سے بزنس کرنا چاہیں تو آپ پراتھا رول کا بزنس کر لیں آپ اس کو شوارمہ میں کر کے بھی دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزی لگے اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو مختلف طریقے سے سرب کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کومنٹ بکس میں آکے ضرور بتائیے گا کہ چکن ویک آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کے لئے کتنا ہیلپ فول ہے آپ اسے کتنا پسند کریں انشاءاللہ نئے رسیو کے ساتھ ہوگے ملاقات اللہ حافظ